کیا سوال ہے علیہ شرف الدین صاحب کے بارے میں ایک چمکتا ہوا لنگم دیکھ گیا یہاں پر میرے بازوں دیکھ رہاں لوہے کا ہے لنگم اب ایسے لنگم آگر دیکھ لیتے بیٹھے تو آپ کو بہت جگہ مل جائیں گے اگر ہماری باڈی کو بھی اچھا ایکزامین کرے تو اگر لنگم ماں پہ بھی نکل جاتا دیکھئے علیہ شرف الدین صاحب غالباً ہیدر آباد کے کوئی صاحب ہیں انکر ہیں جو عام طور سے جیسا کی سننے میں آتا ہے کی نیوز چینل وغیرہ پر آتے رہتے ہیں لیکن ان کا طرز تکلم یا گفتگو کرنے کا انداز غیر اسلامی ہے غیر اسلامی اور غیر منحجی ہے سورة الانعام میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کو گالیاں مد دو یعنی معبودان باطلہ کو گالیاں مد دو اگر تم ایسا کرو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ تو جو اسلام کے اور اللہ کے دشمن ہیں وہ جہالت کی بنیاد پر پلٹ کر کے اللہ کو اور اسلام کو گالیاں دیں گے لہٰذا اسلام کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی انداز کی شرارت یا کسی غلط بیانی کا جواب بھی شرافت سے دیں اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ماباب کو گالی نہ دے بعض صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کوئی اپنے ماباب کو کیسے گالی دے سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دوسروں کے ماباب کو گالی دیتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پلٹ کر کے وہ تم کو گالیاں دیں گے یا تمہارے ماباب کو گالیاں دیں گے گویا تم نے سبب اختیار کیا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا یہ اسلام کا ذابطہ ہے کہ ہم غلط چیزوں کا جواب غلط انداز اور غلط بیان سے نہیں دے سکتے اللہ رب العالمین کا فرمان ایک اور جگہ پر ہے وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ برائی اور اچھائی نیکی اور بدی اور ثواب اور گناہ کے کام برابر نہیں ہو سکتے ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم کو کوئی گالی دیتا ہے کوئی برا بھلا کہتا ہے تو احسن طریقے سے بہتر طریقے سے اس کو جواب دو ادفع باللتی ہی احسن اگر تم بہتر طریقے سے با اخلاق انداز میں اور محذب انداز میں کسی کو جواب دوگے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کہ اگر تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دشمنی اور عداوت ہے تو تمہارے اچھے اسلوب خوش اخلاقی اور خوش اسلوبی کی وجہ سے وہ تمہارا دوست ہو جائے گا تو بنیاد اس میں یہی ہے سورة الانعام کی آیتِ کریمہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمُ کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے ان کو گالیاں مد دو ورنہ لوگ پلٹ کر کے اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہیں گے کوئی شخص اگر غیروں کے بھگوان کو ان کے بھتوں کو یا ان کی کتابوں کو یا ان کی مقدس چیزوں کو جو ان کی نظر میں مقدس ہیں اگر کوئی شخص گالیاں دیتا ہے جیسا کی جن کا آپ نے نام لیا وہ ایسا عام طور سے کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پلٹ کر کے وہ ہم کو گالیاں دیں گے شیولنگ کے معاملے میں جیسا کی ہم نے دیکھا گیانبافی مسجد کے سلسلے میں جو شور اٹھا تھا اس میں گیانبافی مسجد میں بیچ میں فوارہ ہے یا شیولنگ ہے اس پر پورا واویلہ کھڑا ہوا اور ہمارے بہت سارے نوجوان اس کو مزاق بناتے رہے ہر جگہ پر کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے اس کا مزاق بنایا گیا اس کا ٹھٹھا اڑایا گیا اور اس کے نتیجے میں جو غیر مسلم ہیں ان کی جذبات کو ٹھیس پہنچی اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ پلٹ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی اسلام کا مزاق اڑایا گیا اسلام پر اعتراضات کیے گئے تو شرارت کا بدلہ شرارت سے نہیں دیا جاتا بلکہ شرارت ہماری اصل پہچان ہے ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے اسی طریقے سے جن صاحب کا آپ نے نام لیا ہے ان کو سیاسی شعور یا اسی طریقے سے ایسا فہم بھی عموما نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم ان کو اس قابل سمجھیں کہ وہ مسلم مسائل پر یا سیاسی مسائل پر یا ملکی مسائل پر کسی تبصرے کے قابل ہوں لہٰذا اس طرح کے لوگوں کو سننے سے ہمیں بچنا چاہیے اور جو چینلز ان کو بلاتے ہیں صرف معاملات کو گرم کرنے یا غلط انداز کا رخ دینے کے لیے ان چینلز کے ذمہ داران کو اس طرح کے لوگوں کو بلانے سے پرہیس کرنا چاہیے الیاز شرف الدین صاحب کے بارے میں دیکھیں میں نے تفصیل بتا دی کہ ان کو اس طرح کا شعور نہیں ہے جس بنیاد پر جس جگہ پر وہ آ کر کے گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی وہ عالم دین ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جائے فائدہ اٹھانے کے لیے شرعی مسائل کو سمجھنے کے لیے شرعی مسائل کو سیکھنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء سے رجوع کریں ایسے علماء سے جو قرآن و سنت کو فہم سلف کے مطابق ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں لہٰذا اس طرح کے لوگوں سے صرف ان چیزوں میں تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جن چیزوں میں انہوں نے علماء سے رجوع کر کے بات کو اچھے انداز میں پیش کر دیا ہو لیکن عموماً جو شبیح بن گئی ہے ایسے لوگوں کی وہ شبیح اتنی خراب ہے کہ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا ہی بہتر ہے ان سے قریب جانا یا ان سے مسائل سمجھنا یا ان سے فائدہ اٹھانا میں سمجھتا ہوں کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے ایک غلط شباحت اختیار کر لی لہذا غلط شباحت اختیار کرنے والوں سے اگر ہم استفادہ کریں گے فائدہ اٹھائیں گے ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو ہماری شبیح بھی خراب ہوگی جو ہمارے لئے نقصان دے ہے